سپریم کورٹ کے محترم چیف جسسس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں وزیراعظم کے قوم سے خطاب کے فوری بات چیف جسسس کو خط پاناما لیگز پر تحقیقاتی کمیشن بنانے اور خود سربراہی کرنے کی اپیل آف شور کمپنیوں کے پاکستانی سرمایہ کاروں کرز ماف کرانے والوں اور کرپشن کی رقم بیرون ملک بھیجوانے والوں کے خلاف تحقیقات کی استعداد آئین توڑنے سے لے کر ستر وی ترمین کا کلنک قوم کے ماتے پر سجانے کا حساب سپریم کورٹ کے ججوں سے بندوق کی نوک پر حلف لینے کا حساب بہتر ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کرنے کا حساب وزیراعظم کی مشرف پر تنقید ایک مہمے قوم سے تیسرا خطاب پورا خاندان اعتصاب کے لیے پیش بدونوانی ثابت ہونے پر عوضہ چھوڑنے کا وعدہ الزام لگانے والوں سے بھی سوا اگر مجھ پر الزامات ثابت نہ ہوئے تو وہ لوگ جو رزانہ جھوٹے الزامات کا بازار گرم کرتے ہیں قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے دھرنا سرکس لگا کر ملک کو عربوں کھربوں کا نقصان پہنچانے کا حساب کون دے گا وزیراعظم نے مخالفین پر اقتدار کی حوص میں ملک کو نقصان پہنچانے کا الزام لگا دیا حوص اقتدار کے خاطر ایک مرتبہ پھر پاکستان کو غیر مستاقم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم کو اپنی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مصطافی ہونا چاہیے بلاولکار رد عمل خطاب سے لگتا ہے نواز شریف کو عمران فوبیا ہو گیا پی ڈی آئی کا جواب چیف جسس قومی بفاد آ جائیں سراج الحق کی اپیل مصطفیٰ کمال نے بڑے کھلاڑی کی وکیٹ گرا دی حفیظ الدین پاک سرزمین پارٹی میں شامل عمران خان کے دوستوں پر تنقید کرپچن الزام پر رکھنے سندس ایملی کو نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے پی ٹی آئی کا رد عمل تحریک انصاف بیس سال کی ہو گئی دھوم دھام سے جشن منانے کی تیاریاں اسلام آباد میں ریلی کپتان کی کارکنوں سے شرکت کی اپیل 68 کروڑ کے اساسے لیکن اس حق دار نے بیٹے سے 11 کروڑ کرزے ہسنا لیا 13 لاکھ روپے رکھنے والے پرویز عشید غریب ترین سینیٹر جیرمن سینیٹ 8 کروڑ 94 لاکھ کے مالک گوشوارے جاری ججز نظربندی کیس میں پرویز مشرف نے جالی میڈیکل رپورٹ پیش کی خصوصی عدالت کا اظہار برہمی حاضری سے استثناء کی دخواست مسترد آئندہ سمات پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم پشاور کے نواحی علاقے بونیر میں فائرنگ وزیرعالہ کے مشیر سورن سنگھ ہلاک خبر پختونخواہ حکومت کا نوٹس دیپیڈی کمیشنر سے فوری رپورٹ طلب کراچی میں سورج نے قہر برسانا شروع کر دیا درجہ حرارت 38 دگری سمندری ہوا بھی بند ہیل سٹروک سے دو افراد جانبھت شدید گرمی اتوار تک پڑھنے کی پیش گوئی لاہور میں جن نکالنے کے لیے لڑکی پر تشدد کرنے والا ایک عامل گرفتار دوسرے کو پھگڑنے کے لیے چھاپے دنیا نیوز کے پہنچنے پر آسانے کا دروازہ بند ملزم کا اطرافہ جن لیا میں زہریلی مٹھائی نے کئی خاندان اجار دیئے جاں بھاق افراد کی تعداد تیرہ ہو گئی زہریلی عدویات برامت ہونے پر دکان سیل ملزم گرفتار دکھائی نہیں دیتا آپ کو یا دکھائی دے لگا آپ بھی دیکھیں چلو زیادہ ضروری ہے نا وہاں پہ روکے استعمال کرنے نہیں یہ میں توڑ دوں گا اس کو ادھر آپ کے لیے نا آئی سمائیں میسس کے چکر میں ٹکر کبھی تو تکار کبھی دے مار ساڑھے چار گاڑی چلاتے ہو موبائل فون کے استعمال سے حاسات کی شرعہ بڑھ گئی دیکھیں میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ سب کچھ نہ کچھ بیشتے ہیں خواب بیشتے ہیں خواب بیشنے والے مہین افتر کو مددہوں سے بچھڑے پانچ سال ہو گئے ادھکاری کا سہر افتر کوئی نہ توب سکا خط پر خطاب وہ اور خطاب کے فوری بات خط بھی لکھ دیا گیا آپ کو بتائیں کہ پاناما لیکس پر تحقیقات کے سلسلے میں حکومت نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کی استعدا کی ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے قوم سے خطاب کیا اس کے فوری بات چیف جسٹس کو خط لکھ دیا پاناما لیکس پر تحقیقاتی کمیشن بنانے اور خود سربراہی کرنے کی اپیل کی گئی ہے آف شور کمپنیز کے پاکستانی سرمایہ کاروں، قرض معاف کرانے والوں اور کرپشن کی رقم بیرون ملک بھیجوانے والوں کے خلاف تحقیقات کی استعداد کی گئی ہے اس کے علاوہ تمام سابق اور موجودہ سرکاری افسروں کی چھانبین کی بھی استعداد کی گئی ہے اور ناجائز قرض معاف کرانے والوں کی بھی تحقیقات کی جائیں خط میں یہ بھی تحریر ہے کرپشن کی رقوم باہر بھیجوانے کی جانچ پرتال کی جائے کمیشن کے افسر کو کسی بھی جگہ جانے کا اختیار ہوگا مطالقہ افسر، مطالقہ دستاویز حاصل کرنے کا مجاز ہوگا جیڈیشل کمیشن کی کاروائی، عدالتی کاروائی تصور ہوگی جی ہاں آپ کو بتائیں کہ مفاقی حکومت نے خط میں ٹرمز آف ریفرنس بھی بجوا دیا ہیں پینا ملکس میں شامل تمام پاکستانی شہریوں سے تحقیقات کی جائیں گی تمام سابق اور موجودہ سرکاری افسروں کی چانبین کی بھی استعداہ کی گئی ہے اس کے علاوہ ناجائز غرض معاف کرانے والوں کی بھی تحقیقات کی جائیں گی اور یوں وزیراعظم نے خودکور اپنے خاندان کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیا وزیراعظم کا مخالفین کو ثبوت لانے کا چیلنج ہے وزیراعظم کا الزام ثابت ہونے پر بلا تاخیر غلط چلے جانے کا اعلان بھی آج سامنے آ گیا ساست کہتے ہیں سازش کرنے والے ماضی میں بھی ناکام رہے اور اب بھی مو کی کھائیں گے ایک ماہ میں قوم سے تیسرا خطاب نواز شریف نے پینامہ لیگز پر الزامات کا جواب دیا تحقیقات کے لیے چیف چسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا اعلان بھی کر دیا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے محترم چیف چسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں تاکہ جو لوگ بہتان تراشیوں کی انتہا پر اترے ہوئے ہیں وہ اس اقدام سے ہماری شفافیت کی انتہا بھی دیکھ لیں میں اس کمیشن کی سفارشات قبول کروں گا وزیراعظم نے پھر اپنے خاندانی کاروبار کا ذکر کیا مخالفین کو ثبوت لانے کا چیلنج بھی دیا بولے الزام ثابت ہوئے تو بلا تاخیر گھر چلے جائیں گے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس اس زمن میں کوئی ثبوت ہے تو اس کمیشن کے سامنے پیش کریں میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا نواز شریف کا کہنا تھا کہ فاشس رویہ رکھنے والے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دراصل یہ وہ فاشس رویہ ہے جس کے تحت کچھ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے درپے ہیں انہیں علم ہے کہ جب خدا کے فضل و کرم سے ہماری حکومت انشاءاللہ اپنے پانچ سال مکمل کرے گی تو اپنے وعدے کے مطابق ہم معاشی ترقی کے سمرات انشاءاللہ عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہوں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کرنے والے ماضی میں بھی ناکام رہے اب پھر موک کی کھائیں گے وزیر اعظم آج اگرہ صرف دکھائے دیئے انہوں نے نام لیے بغیر عمران خان پر بھی خوب تنقید کی انہوں نے کہا کہ دھرنا سرکس سے عربوں کے نقصان کا حساب کون دے گا جن کا کوئی کاروبار نہیں پرائیویٹ جہازوں میں پھرتے ہیں اس بات کا بھی تو حساب دیا جائے انہوں نے کہا کہ بہتان تراشیوں اور گیدر بھبکیوں سے درنے والا نہیں ہوں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں اگر ہوں تو صرف عوام کے سامنے تو انہوں نے عمران خان پر بھی خوب تنقید کی اور کہا کہ دھرنا سرکس سے عربوں کے نقصان کا حساب کون دے گا نواز شریف نے اپنے خطاب میں نام لیے بغیر کفتان کو بھی حدف تنقید بنایا یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے یہ کہنے والے کہ ہم پرائیم اسٹر کے گلے میں رسہ ڈال کے گسیٹیں گے آج اٹھ کر قانون کی عبالت رسی کا راگ الابنا شروع کر دیں اور جن کے خلاف غیر ملکی عدالتوں نے فیصلے سادر کیے ہوں وہ ہمیں اخلاقیات کا سبق پڑھانے آ جائیں وزیراعظم کا لیانہ تھا دھرنا سرکس نے ملک کو عربوں کھربوں کا نقصان بچایا اس کا حساب کون دے گا ہم تو اس کا حساب دیں گے مگر دھرنے کے سرکس کے دوران اس ملک کو جو عربوں کھربوں روپے کا نقصان پہنچا اس کا حساب کون دے گا نواز شریف کا کہنا تھا کہ بے روزگار ہونے کے باوجود پرائیویٹ جہازوں پر کیسے گھومتے ہیں جن لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں اور وہ پرائیویٹ جہازوں میں پھرتے ہیں ان کا حساب کون دے گا دھرنے کے دوران جنہوں نے حکومت کے جانے کی پیشکوئیاں کی اور پھر جھوٹے ثابت ہوئے ان سے حساب کون لے گا وزیراعظم نے دھاندی الزامات پر کمیشن کے فیصلے کا ذکر کیا پھر الزام لگانے والوں سے ایک سوال بھی کیا اس کمیشن نے ان تمام الزامات کی جزیات میں جا کر پوری تحقیق کی اور بلاخر انہیں جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر رد کر دیا یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں کیا الزامات لگانے والوں نے اتنی اخلاقی جرت دکھائی کہ اس جھوٹ پر قوم سے معافی مانگ لیتے ہیں نماز شریف کا کہنا تھا بہتان تراشیوں اور گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں میں ان تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ان گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں اور میں اللہ کے بعد صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو جواب دے ہوں آپ کو جواب دے ہوں وزیراعظم بولے چھوٹے الزامات لگانے والوں سے عوام حساب لیں ان کو معاف کرنا ہے یا نہیں اس کا جواب قوم پر ہی چھوڑتے ہیں قومی اسمبلی میں قائد ازبیغ طلاب خورشید شاہ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ تو بعضوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ الزام لگانے والے پھر بعد میں مجھ سے معافی مانگیں ہم آپ سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے اللہ کرے ہمیں پاکستان عزیز ہے ہمیں یہ وطن عزیز ہے اس وطن کے جو حکمران ہے وہ صاف خطرے ہوں گے میرے وطن کی عزت ہوگی میرے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا کہ پاکستان کے وزیر آدم کے اوپر جو عزامات تھے وہ غلط تھے ان کی محرمانی اس نے آپوزیشن کی یہ بات مانی کہ چیف جیسٹس آپ پاکستان کو خط لکھے اور کمیشن بنائے شکریہ ان کا بڑی محرمانی اچھی بات ہے ان کے حق میں یہ بات جاتی ہے تو خرشید شاہ نے شکریہ آدھا کر دیا کہ وزیر آدم نے خط لکھ دیا ہے کمیشن کے قیام کے لیے چیف جیسٹس کو اور آپ کو بتائیں اس سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وزیر آدم نے جو قوم سے خطاب کیا اس میں سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ الزامات لگانے والے پہلے حقائق دیکھیں الزام لگانے والے جھوٹ پر خدا سے معافی مانگے وزیر آدم نے یہاں پر کچھ سوالات بھی اٹھائے انہوں نے کہا کہ انہیں سعودی عرب کس نے بھیجا ایک منتخب وزیر آدم کو ہتکڑیاں کس نے لگائیں کس نے سپریم کورڈ کو پہلے جگانے کی کوشش نہیں کی نشریاتی خطاب میں نواز شریف الزام پر آشیاں کرنے والوں پر برستے رہے وزیر آدم نے جمہوریت کے لیے اپنی قربانیاں گنوائیں سوال اٹھانے والوں کو کھری کھری بھی سنائیں ہم سے سعودی عرب میں فقی لگانے کا سوال کرنے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ آخر ہمیں سعودی عرب کس نے اور کیوں بھیجا تھا قانون کی عملداری کا دھنڈورہ پیٹنے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ ایک منتخب وزیر آدم کو ہتکڑیاں لگا کر کال کوٹری میں کس قانون کے تحت پھینکا گیا تھا جب ہمیں چلاوطن کیا گیا تو اس وقت کسی نے سپریم کورڈ کو جگانے کی حمد کیوں نہیں کی نواز شریف نے انیس سو انینانوے میں حکومت کی خاتمے کے بعد سیاسی مشکلات کا ذکر کیا مخالفی کو آمر کے ہاتھوں پر بیعت کا تانہ بھی دیا جمہوریت کی تعریف سمجھانے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ اس ملک کو دہشتگردی کی بھٹی میں جھونکنے والے فوجی آمر کے پیچھے وزارت عظمہ کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے کون ہاتھ باندے کھڑا تھا قانون اور اخلاقیات کے حوالے دینے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ آئین کی کون سے شک اور جمہوریت کا کون سا قائدہ پڑھ کر انہوں نے فوجی آمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نواز شریف پہ کہنا تھا کہ جلا وطنی کاٹ کر نہ کردہ گناہوں کے کفارے کی کوشش کی پائی پائی کا حساب بھی دیا اب خود حساب مانگنے نکلے ہیں آئین توڑنے سے لے کر ستھوی ترمین کا کلنک قوم کے ماتے پر سجانے کا حساب سپریم کورٹ کے ججوں سے بندوق کی نوک پر حلف لینے کا حساب بہتر ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کرنے کا حساب ہمارے بہادر کارکنوں پر بطری انتشدد کرنے کا حساب مجھ پر ہائی جیکنگ کا جھوٹا مقدمہ بنانے کا حساب کیا ان سب باتوں کا حساب نہیں مانگا جانے چاہیے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان پر تنقید کرنے والے پہلے حقائق دیکھیں پھر اپنے جھوٹ پر خدا سے معافی مانگیں وزیراعظم کے خطاب پر بلاول بھی بھولے ہیں اور پی ٹی آئی کا جواب بھی حاضر ہے بات ہوگی سپریٹ کے بعد وزیراعظم کے خطاب پر ردعمل بھی آ رہا ہے اب آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو نے بھی ردعمل دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو تو ابھی پارلمنٹ میں بھی پیش ہونا ہے بلاول بھٹو زرداری نے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو خود ہی استفاہ دے دینا چاہیے ایسے میں وزیراعظم کی بیٹی مریم نواز بھی حاضر ہیں کہتی ہیں ویلڈن وزیراعظم ٹوئیٹ کر رہی ہے مریم نواز کہتی ہیں وزیراعظم نے مخالفین کو آج آڑے ہاتھوں لیا وزیراعظم نے جھوٹے اور سادشی اناصر کو آج آڑے ہاتھوں لیا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ دیکھیں پانامہ لیگز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی اپیل ریجسٹرار سپریم کورٹ نے حکومتی خط چیف جسٹس کو بھیج دیا وزیراعظم نے اپنے خاندان کو تحقیقات کے لیے پیش کر دیا الزمان ثابت ہونے پر فوراں آدھا چھوڑنے کا اعلان اور اپوزیشن لیڈر کا وزیراعظم کی اعلان کا خیر مقدم فرانسی کارڈٹ پر اس را موسیقی